جنگل میں کالوکاوہ اور گوری کا بھی رہا کرتے تھے کالوکاوہ ہر روز جیل کے کھیت پر جاتا اور وہاں جیل پھر کر آم کھاتا اور کچھ اپنی بیوی کے لیے بھی رکھ لیتا تھا ایک دن وہ اس باغ میں آیا ہوا تھا اس نے جیل پھر کے بہت زیادہ آم کھا لیے اور کچھ گوری کے لیے بھی رکھ لیے جب رکھ لیے تو اس نے اپنے آپ سے کہا چلو یہ تو شکر ہے کہ میں نے گوری کے لیے بھی رکھ لیے ہیں ورنہ وہ تو بہت زیادہ آگ بگولہ ہو جاتی ہے ویسے جو وہ جیسی بھی ہے ویسی ہی ہے اپنے اوپر ہی گئی ہے ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا پکٹی رہتی ہے ویسے غصہ ہو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں میں تو اس کی خوشی رہا چاہتا ہوں اس وجہ سے میں کر رہا ہوں پھر رہا بھی چلی جاتا ہوں ورنہ وہ بہت زیادہ گسوجے گی وہ فوراں گوری گوی کے پاس گیا اور اسے وہ آم دیئے گوری گوی بہت خوش ہو گئی اور اس نے کہا ارے شکر ہے مجھے تو ہی کین ہی نہیں آ رہا کہ کیا یہ تم میرے علی لے کر آئے ہو شکر ہے کہ تم میں بھی تھوڑی سی عقل آ گئی جو تم میرے لیے اب اتنا کچھ کرتے ہو کھانا لاتے ہو نہیں گوری فکر تو مجھے تمہاری پہلے ہی تھی بس تھوڑا سا لا پرواہ تھا اب میں بہت ہی زیادہ اچھا ہو گیا ہوں پہلے بھی اچھا تھا مگر اب زیادہ ہو کیا ہوں خوشش کرتا ہوں تمہیں خوش رکھنے کی اب تم بھی خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں تمہاری خوشی میں ہی تو میری خوشی ہے ہاں بالکل کہلو تم صحیح کہہ رہے ہیں میری خوشی میں ہی تو تمہاری خوشی ہے ایسے میں پہلے تم پہ بہت خوشا کرتی تھی بہت ہی ساتھ مجھے معاف کر دوں کہ میں تمہاری ساتھ ایسا کیا میں آنا کے بعد ایسا بلکل بھی نہیں کروں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم اچھے ہو کبھی کبھی نہ پڑھوائیاں کر دیکھ تو تمہیں گستہ آتا ہے ارے گوری کوئی بات نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری گستہ بھی تمہاری خوشی میں بھی تمہاری گرمی بھی ٹھیک ہے نا ساتھ کھڑے پڑھندے جن کو دوئے دونوں وہ ہی نہیں لگا رہے تھے وہ بہت خوش تھے کہ ان دونوں کا چھکڑا ختم ہو گیا مگر قید صالح کے باوجود انہوں نے ان سے فریاد کی کہ وہ ان میں سے تھوڑا سا کھانا دے دیں تو اس نے کہا کالو کبھا مہربانی کرتی تم ہمارے لئے بھی تھوڑا سا کھانا لے آیا کرو یا ہمیں وہ جگہ بتا دو جہاں سے تم کھانا لاتے ہو اتنے اندر تم محنت کرتے ہو تھوڑا سا ہمیں بتا دو تاکہ ہم بھی تھوڑا سی محنت کر لیا کریں ہمارے بچے ہمیں شوہر سب بھوکے رہتے ہیں ان کے پاس تو کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا ہمیں تو دو دو دن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا تو اب تو ہم کیا کریں ہم تو خود اتنے بھوکے مرتے تھے ہم نے تو باپ میں اس کو تھوڑی عقل آئی تھی تو ہم نے کرنا شروع کیا ویسے ہم بھی پہلے کالو کبھا بھی چوری ہی کرتا تھا تو آپ بھی چوری کھڑیے ویسے بھی اور رہی بات میرے شوہر کی تو وہ بہت کما کر لاتے ہیں ہم آپ کو اس میں ایک روپیہ تک بھی نہیں دیں گے اور نہ ہی بتائیں گے کہ یہ کہاں سے آتا ہے کھانا منہ نظر رہ جائے گی زائر سے باتیں ہم نہیں بتائیں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے تم ہمارے طرح موت تو کرو اپنا کیوں نہیں کیا ہوا ہے ہم سے اپنے طرف بات کرو نہیں مجھے معاف کرنا مگر میں اس طرح بات نہیں کرتی ایسے لوگوں سے بلکل بھی نہیں میرے لوگوں سے بھی نہیں رگاتی دیل کے پاس کھانا نہ ہوں ان سے تو بلکل بھی نہیں منا کس سے مدل نہیں پڑھ جاتی ہے تب کیا بنتا ہے ہمارا کچھ بھی نہیں بسے میرے شوہر میں بتا رہی تھی یہ میرے شوہر میں چھوٹی کی تھی پہلے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہارڈ ورکنگ کی یعنی کہ میند کی طرف ہے تو آپ بھی پہلے چھوٹی کریں اس کے بعد کام کی طرف آجائے گا اس طرح آپ کو پسٹھو گی چاہے پہلے برے چاہے بعد میں اچھے تو کیا کہتے ہیں گوری تم یہ مت پھولو کہ تمہارا سوہر کالو کی کافی دیر پہلے بلکہ کچھ دیروں پہلے نہیں محنت کا نشروع ہوا ہے اس سے پہلے وہ ہمارے ہی گھر مچوری کیا کرتا تھا اور جب وہ تم سے نراز ہو گیا تو ہم نے تمہارے اتنی مدد کی اور آج تم ہم سے مو پھیر رہی ہو تمہارے اتنی جروت جس کے میں تمہارے ساتھ دلائی کہ تم اس کے ساتھ بھلائی نہیں کہہ رہی اگر تم نے ہمارے طرف نہیں رہی تو نہ دیکھو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ دیکھنے کا یہ بہت بری بات ہے کہ آپ اس طرح کرتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کو بھی شرمندی محسوس ہو گئے